وسیلے اللہ بناتا ہے کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتے ہیں دنیا ہوگی کی جبہ ہے یہاں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رکھتا کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روزی محصر وہی اس کے گلے کا توقع ہوا انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور جب سچی دل سے توبہ کرتا ہے تو نیک آمان کرتا ہے برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ ہوا سجدی کی طاقت یہ ہے کہ فرض کی سرگو سے عرص پر سنی جاتی ہے آج نائسوں میں اللہ کسی وقت کوئی اور تمہاری مدد نہیں کرسکتا گہرے الفاظ اس کی لوگت میں دوست کی خاموسی ڈھوکہ دینے کے براور ہے آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت صفاف نظر آتی ہیں حالانکہ پتہ نہیں کتنا مائل کتنا پونٹ کتنا پستاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اردگرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں نہ جانئے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہو وہ زندگی کی کسی تقلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو سانخوں سے پتوں کا گرنا مہج موسم کی تبدیلی کا پیس فیما نہیں ہے بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر سے فانی ہیں اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی ساخت سے بجل جانا ہے اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یقصہ ہے آنسو مسکراہت سے زیادہ اہم ہوتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ مسکراہت تو سب کے لیے ہوتی ہیں مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے اللہ ناراض ہوتا روٹی نہیں چھنتا بلکہ سزدے کی تفیق چھین لیتا ہے شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توضع اور وقت نہ دینا رستے میں کمزوری پیرا کرتا ہے انسان جس بھوک پیاس سے ڈرتا ہے میرے اللہ نے اسے عبادت بنا دیا بے سکونی بن جائے تو عبادت کا وقت برہا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا ماداوہ اسی سمہ کو وہ رحیم ہیں کریم ہیں بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی آنہ رکھنے والے لوگ اپنے سے سامنے والوں کو کم تر سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ اکر دکھائے باقی سب ان کی جیہ مزوری کرے عزت کے بدلے ہی انسان عزت کی امید کرتا ہے اچھا لگتا ہے ہمیشہ دوسروں کو عزت اور محبت دینے سے ہی آپ مستحق ہوتے ہیں فکر نہ کرو میں ہر مسکل میں تمہارے ساتھ ہوں معاذرت کی ساتھ ہی جملہ کسرت سے وہ لوگ بلتے ہیں جو وقت پرنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے اپنی طاقت پر گھنڈ مت کیجئے بلکہ کسی آسپتال میں جا کر ایسے مریجوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے سوہ کی جائے وقت کی وقت پر قدر کریں وقت کی پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے حضرت ابو بقر ستیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دین حساب میں بڑی پریسانی ہوگی اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اس نے اپنی ذات کی متعلق بھی لکھا اور یہ اب بھی عرض پر لکھا ہوا معزود ہے کہ میری رحمت میری رذب پر غالب ہے انسانیت کا تقاضی ہے کہ کسی دسمان کو بھی تقلیف میں دیکھ کر خسنا ہوا جائے کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عرض و زوال میں اپنے رب کی رضا پر سکر گزار رہتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی ماں باپ کی پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردی کی توقع رہ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنے زبان کی وجہ سے آتی ہیں تب ہی نہیں سنا کہ انشان کو آج جی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تقبر لے ڈوبتا ہے باپ روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے باپ ننہے سے پرندی کا برا آسمان ہے باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونک ہے باپ ہے تو کچھے آغن بھی پکے ہیں باپ ہے تو بازار کے سارے فڑھونے اپنے ہیں اللہ کے دین میں سادی کیلئے صرف نکاح اور ولی ماں ہے نکاح کے بعد صرف گھر کے چند یعنی دلہا اور اس کے ماں باپ دلہن کو اپنے گھر لے جائے برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بیٹی والوں پر ظلم مت کریں کیونکہ ظلم قیامت کی دین اندھیروں کا باعث ہوگا ماں نے کہا بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلاہ اٹھی تھی جھوم اٹھی تھی تجھے چھوم اٹھی تھی پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہن جاتی ہوں ٹر جاتی ہوں مر جاتی ہوں ماں کی محبت اور باپ کی صفقت کا کوئی مون نہیں اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ یہ تو انمون ہو دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنے اولاد سے خدمت کی امید رکھنا انسان کو عموماً خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہوا ہو غرض کا مارا ہوا ہو یا پھر مرض کا مارا ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف وجو کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی آف جریہ نہیں پا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا خاموسی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے دھورے ہیں چمچہ جس برطن میں ہو اسے فالی کر دیتا ہے چمچوں سے بچو جیسے آپ کے کچھ گنا صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں ایسے ہی کچھ میکیاں ہونی چاہیے نور ایسے ہی نہیں مل جاتا تنہائی میں ہی مومن بننا پڑتا ہے ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ان گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہیں ہو سکا اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ ہوئیں گے سب سے پہلے اپنا سکون جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ دیئے ہیں تو وہ جرور ساتھ جاتے ہیں کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچھ رہا ہے انسان چاہے زتنی بھی ترقی کر دے اور زتنا خود کو اکل مند کیوں نہ کہہ لے اگر وہ نماز نہیں پتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان جو سخص اللہ کے بندوں کے لیے سیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نصفوں میں سیر منتقل فرما دیتا ہے کھارنا تک ضروری ہوتا ہے جب لرائی اپنے آپ سے ہو رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں کھو جائے تو دھونگ لینا چاہیے گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے ایک اکل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے خوبصورت جواب ملا دوسروں کی انپی کی صدر خود کو دینا نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتے ہیں گہری باتیں آنکھوں سے گرے آنسو اور نجروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے بولنے والوں کی تربیر کا پتہ چلتا ہے نایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی ساجیسوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کی فضل سے پھل جاتے ہیں اچھی بات اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گجارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گجار لو ساری بات توفیق کی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نالاز ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے فرض نمازے بھی ادا نہیں ہو پاتے اور جب وہ راجی ہو جائے تو آدھی رات کو جگہ کر اپنے حضور خرا کروا لیٹا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جان دنیا نے تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا خود کو طبع کرنے کا تیز ترین راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بتوینجی سے پیس آؤ جس کونے سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سکتا لوگ پانی پینا چھوڑ دی تو کونہ سوخ جاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ بڑے راج کی بات ہے زندگی کی حقیقت بس اتنا ہی جانا ہے درد میں اکیلے خوزیوں میں جمانا ہے دنیا والے زیادتی کرے تو مسکراتے ہوئے ماف کر دیا کرو یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے پونے میں پیت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں بادشاہ بنا دیا بے سکر ہر مسکر کی بات آسانی ہے زمین کے اوپر آجچی سے رہنا سیف ہو جمین کے نیچے سکون سے رہ باؤ گے گہری بات اگر کہیں یہ سکت بھی ہو جائے کہ یہ سکت اللہ کے قریب ہے تو اس سکت کے قریب ہو جاؤ جب رسی سکت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح حالات سکت ہو جائے تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے انہا مال اسری اسر بے سکھر مسکر کے ساتھ آسانی ہیں یہ مرد دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں تم خود ہر رستے کے ساتھ ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلح اللہ سے پا لے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی تمہاری سچائی کا عذر بھی اللہ دے گا لوگ سنجھتے ہیں بودھ صرف پتھر کی موٹی کا نام ہے جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے پر جائے وہی آپ کا بودھ ہے دنیا اتنی بھی بری نہیں جہاں دس لوگ تمہیں گرانے کیلئے کھڑے ہیں وہاں ایک ہاتھ جرور ہوگا جو تمہارے حفاظت کرے گا جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاہ دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد صرف نہ دیتے ہیں اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کیلئے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں خود اخلاق نہیں جس پر سے حیاء کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا بے سک اللہ ان کے ہاں یہ حیادار ہے اور حیاداروں کو مہبوب رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا نظر کا لگ جانا سچ ہے نظر کا لگ جانا سچ ہے یہ پہار کو بھی ہڑا دیتی ہے برداست کرنے کا حنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھوڑی سی بھی تنکیت بری بڑوں کی اصویت کھول دیتی ہے اگر تمہاری قربت میں عورت بیمار بہن بیوی بیٹی چھوم رہی ہے آزاد محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین ملت بھو ضرب وسیع کر لو سکرے سکایت کم کر دو وجہ پوچھنا چھوڑ دو فائنس مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی مذکراؤ کیونکہ تمہاری تقدیب تمہارے رب میں لکھی ہے تو پھر ڈر کیسا جو بھی ہوگا کمان ہوگا نہ اس میں جوال ہوگا نہ کوئی سوال ہوگا بس سب کچھ بے مثال ہوگا حضرت عہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو نہ جھوپو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ گنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے حضرت عہی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کی نسانی میں ایک نسانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگ کی عزت ہوگی اور سچی لوگ جلیل ہو رہے ہوں گے موسیقا موسیقا موسیقا